آئیے اب مولانا عبد المصطفی حشمتی ردولوی صاحب قبلہ کا بیان سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے تبلیغی جماعت کا پوسٹ مارٹم نمبر آٹھ الحمدللہ وکفاء والصلاة والسلام علی عبادہ الذین استفاء ام آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صدق اللہ العلی لذیم وصدق رسولہ النبی لامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آقا نامدار محبوب کردگاہ شفیر رضی شمار رحمت عالم نور مجسم حادی کرم حضور احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں پلی اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مادل جودی والکرامی وعالی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین نور شریف کی پہلی تاریخ سے آج تک مسلسل آج جز منبر نور سے ذکر رسول سماعت کا بہے ہیں انشاء اللہ تبارہ تعالی بارہ ہی سب مبارکہ تک یہ سلسلہ باقی رہے گا یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیلادت ہوئی تو ساری خدای خوشیہ منا رہی تھی سم مسرد و شادمانی کے نغمے سنا رہے تھے مگر ابلیس چیخ رہا تھا رو رہا تھا تڑپ رہا تھا بلک رہا تھا نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول سلائی ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں تشریف لائی ماشا اللہ تشریف لائی لیجی مجاہد سنیت ناصر مسلک اعلی حضرت محترم علاہات محمد سعید نوری صاحب ممبر لوگ پہ وہ بھی تشریف لائے چکے تو میں ارزیہ کر رہا تھا کہ نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول سلائی ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیہ منا رہے ہیں پتا چلا کہ جب میرے سرکار کی بلادت ہوئی تھی تو ساری خدای خوشیہ منا رہی تھی مگر ربیلیس سلپیٹر آتا آج بھی جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو سارے عاشقانِ رسول اپنے آقا کی جسمیں ان ملاد خوشیوں سے مناتے مگر جو نبی کے قدردار ہیں رسول کے دشمن ہیں انہیں نہ تو خود منانے کی تفیق ہوتی ہے اور نہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان آقا کا ذکر جمیل کیسے کرے کیوں اس لیے کہ دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج اور بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی آپ دیکھو اگر کسی کی آنکھ دکھ رہی ہو تو سورج اسے کانتے کی طریقے سے کھٹتا ہے اگر کسی کو ملیریا کے بخار ہو جائے آپ اسے دودھ پلاؤ جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی تو اگر ملیریا والے کو دودھ پلانے آ جائے تو ملیریا والا آخ دھوک کر کے دھوک دے گا اور کہے گا یہ تو بہت کروا لگ رہا ہے معلوم ہوتا کہ اگر کسی کو دودھ خراب لگے پانی بورا لگے لوشنی خراب لگے تو اسے چاہیے کہ ہاسپیٹر میں جائے اپنی بیماری کا علاج کرائے اگر صحت مند ہوتا تو نہ لوشنی خراب لگتی نہ دودھ خراب لگتا نہ پانی خراب لگتا رحمتِ کولوں مکہ کی یہ بز میں محبت سے جیتے ہیں ہم آپ محبت سے سننا ہیں مگر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی کبھی پولیس میں کمپلین کرتے ہیں کبھی قطر و خوریسی کی جمکی دیتے ہیں میں کہتا ہوں جو باتیں کہیں جا رہی ہیں ان میں سے اگر کوئی خلص بات ہو تو آپ آؤ میری گھلائی پکڑو اگر بات سچی ہے تو پولیس میں کمپلین کیوں ادھر ادھر گھانہ بھوسکی کیوں ادھر ادھر دھمکی کیوں آپ جانتے ہو کہ میں نے کل آئے تھے محبت تلاوت کی تھی مجھے کون تھی آیا اور میں نے محبت پہ گسگو بھی کی تھی بات ادھری رہ گئی تھی ہر اسی عنوان محبت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے ہم نبی کے شاہنے والد عذاوت کی تعلیم نہیں دیتے نفرت کی بات نہیں کرتے بغ کی بات نہیں کرتے کیلہ کی بات نہیں کرتے ہم تو صرف صرف ایک پیغام دیتے کہ پیارے حبیب کو پکاؤں پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آیا بھائے رسول کھامل اب اگر تمہیں نبی کی محبت کا پیغام برا لگتا ہے تو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کرو ایمان اللہ مدنی تازدہ سے محبت کرو اس لیے کہ جو اہل محبت ہیں انہیں نبی کی محبت کی باتیں اچھی لگتی ہیں اور کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں اس کے توفیق ہے گناہ نہیں محبت کے لیے کچھ خاصی مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو اصحاب پہ گایا نہیں جاتا صدر حضرت ستیق اکبر نے نبی سے محبت کی حضرت فاروق اعظم نے نبی سے محبت کی حضرت عثمان غنی نے نبی سے محبت کی مودع علی نے نبی سے محبت کی مگر ابو جہل اعظم کرتا رہا ابو لہب اعظم کرتا رہا وہ تو بہا دعوت کرتا رہا صحبہ اعظم کرتا رہا تو ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہم صدیقی ہیں ہم فاروقی ہیں ہم عثمانی ہیں ہم عالمی ہیں اور تم اگر نبی سے آثارت کرتے ہو تو ابو جہل کرستہ تو میں مبارک ہو سرخل کرستہ میں مبارک ہو حضرات میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ آپ صحابہ کی مبارک لگیوں کا مطابع کریں تو سیدنا صدیقی اکبر ہو یا فاروق اعظم عثمانی سے نورین ہو یا علی مرتضہ اشر مبشرہ ہو یا دیگر صحابہ ہر صحابی کا سینہ اس کے مصطفیٰ کا مدینہ نظر آئے گا ہر صحابی کے دن سے محبت رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آئے گا آؤ افضل الخلق یا حالی لبی حضرت سیدیقی اکبر جن کے کچھ ایمان افروض واقعات آپ کا سن چکے ہو ایک دو واقعات ان کے آؤ سن لو یہ حضرت سیدیقی اکبر کہہ دو سبحان اللہ مال اپنا ہوتا تھا عقل کہتی اسے اپنا کہا جائے لیکن عزق کہتا ہے اپنا تو صرف محبوب ہوتا ہے بقیہ سب کچھ محبوب کاؤ اگر محبوب کہتے یہ ابو بکر کا مال ہے تو یہ بھی اس کے سیدیقی کو گوارہ نہیں کہیں سے حضرت ابو حریرہ سے پوچھو حضرت ابو حریرہ کہتے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی نے فائدہ نہیں پہنچایا حضرت ابو حریرہ خوش ہو گئے کہتے ہیں میں نے جا کے صدیقی اکبر سے کہا اے صدیقی اکبر مبارک ہو آج تو اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بلند بات کہہ دی حضرت صدیقی اکبر نے پوچھا کیا کہا کہا سرکان نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ زیادہ کسی کے مال لے فائدہ نہیں پہنچا ہاں میں نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر نے بہت پہلے اپنا سب کو شاہ کے قدموں میں نہیں خور کر دیا تو پھر آقای ابو بکر کا مال کر سا ابو بکر بھی آپ کا ہے اس کا اچھی اسی جان بھی آپ کی ہے اس کا مال بھی آپ کا ہے گویا صدیق اکبر نے بتا دیا تھا کہ اپنا صرف محبوب ہوتا ہے بقیہ صحابے کچھ محبوب ہوتا ہے ہمیں جان کی دھمکی دے لے والوں تم نے ہمیں پہچانا لے گی ہے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہماری ماں انے گود میں لے کے سبب پڑایا جب وقت آئے دی پہ تو یوں حق ادا کرو جو جان مالو تو جان دے گے جو مال مالو تو مالو دے گے کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے حلگی نبی کا جاہو جلال دے گے زمانہ کچھ شہدیوانت زمانہ کچھ کہے دیوالیں اپنی چان دے دے گے مگر دامن نہ چھولے گے تمہارا یا رسول اللہ دیکھو حضرت صدیق اکبر کو شرکار سے کتنی محبت یاد کرو ایک مرتبہ سرکار نے انگوٹھی دی فرمایا ابو بکر لے جاؤ اس میں لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤں گئے اور جو لے کر آئے سرکار نے دیکھا تو اس میں محمد الرسول اللہ بھی آگے ابو بکر صدیق بھی سرکار نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤں اس میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ آگے ابو بکر صدیق حضرت کیا یا رسول اللہ آپ نے کہا تا لا الہ الا الاکبالان مگر میں نے دیکھا قلمے میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے جہاں آزان میں اشدو ان لا الہ الا اللہ ہے وہی اشدو انہ محمد الرسول اللہ ہے اخامت میں جہاں ذکر خدا ہے وہی ذکر مصطفیٰ نماز میں جہاں آتی اللہ ہے وہی آتی الرسول ہے تو میرے خیرے تیمانی تو یہ گوارا نہ ہوا کہ انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ رہے محمد الرسول اللہ نہ رہے اس لیے یا رسول اللہ میں نے نقاط سے کہا تھا اس میں لا الہ الا اللہ بھی لکھ دو اور محمد الرسول اللہ بھی لکھ دے مگر آقا یہ آگے ابو بکر صدیق کیسے لکھ گیا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم حضرت جبریل امیلت انہوں نے کہا سرکار اللہ نے کہا جاؤ میرے محبوس میرا سلام کہہ دیں اور میرے محبوس سے کہہ دیں کہ جب میرے نام سے میرے محبوب کا نام میرے محبوب کا محبوب کو گوارہ نہیں ہے تو مجھے بھی یہ گوارہ نہ ہوا کہ میرا تو نام رہے میرے حبیب کا نام رہے اور میرے حبیب کا نام اس میں نہ رہے اس لیے قدرت کی طرح سے ابو بکر صدیق لکھ دیا گیا کتنی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو آؤ حضرت صدیق اکبر کے بعد بارگاہ فاروقی میں چلو کہہ دو سبحان اللہ وہ عمر جس کے آدھا پہ سیدہ سقف اس خطا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یہ حضرت عمر فاروق عزب تھا اللہ اکبر بارگاہ مصطفی میں حاضر حضرت شیخ محفیق مدارج النبوت میں فرما دے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر یہ بتاؤ تمہارے دل میں میری کتنی محبت ہے عرض کیا یا رسول اللہ مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ جائدہ سے زیادہ سوائے جان کے ساری خدای سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں اللہ کے نبی فرماتے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں اللہ یہ حضرت عمر جو سرکار کی دعا پر ایمان لائے تھے اور جب ایمان لائے تھے تو حضرت عمر نے کہا تم نہیں کام دبنے کام کافروں سے یہ لاتے ہی ایمان فاروق بولے بات آگے تو ہل عبادانے سے ہر دو بجیتی کا جنکہ سویر سویر یہ وہ عمر جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں تھی عمر کو کیا خبر بنکہ دشمن جائے گے اور دوستی مل جائے گی مگر ہر سرکار فرماتے ہیں عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل ہے حضرت شیخ محقف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگوشت شہادت کو سینے عمر پر رکھا تھا اور تصرف فرمائے تصرف فرمائے حضرت عمر بے خرار ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اومی کے دل میں آپ کی محبت اس کی جان سے زیادہ موجود آئے فرمائے اللہ یوں میں نوم آدھو کم حتہ کونہ حتبہ لے میں والد ہی وہ والد ہی ونہ سے اجمعین تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نظیم اس کے مابا پولا تو جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ پتا چلا محمد کی محبت دین حق کی شرطیں اب بلائے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل آئے محمد ہے مسائے عالم ایجاد سے پیارا بیدر مادر بیرادر جان مال اولاد سے پیارا کون ہے حضرت عمر فاروق حضرت مدینہ طیبہ مسجد نبوی سے رید جمعہ کا دن ممبر نبوی پہ خطبہ دے رہے ہیں خطبے کے درمیان فرماتے تھے یا ساریہ تو آلیہ بل یا ساریہ تو آلیہ بل اے ساریہ بہار اے ساریہ بہار اے ساریہ بہار مسجد نبوی کے سارے نمازی حیرت زدہ کہ حضرت ساریہ تو سیکلوں میل کی دوری پر سرزمین نہاوند میں جنگ میں مصروف ہیں یہ عمر فاروق اعظم ممبر سے ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں جو رات نہ ہوئی کی کوئی پوچھے تھے جب حضرت ساریہ کامیاب ہو کے لوٹے تھے حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا کھڑے ہوئے بیان کرنے کے لئے تھے تو مسجد نبوی میں بتایا تھا کہ جمعہ کا دل تھا خطبے کا وقت تھا لگائی ہو رہی تھی جس منوں نے مکاری کی ایک حصہ تو سامنے اور دوسرا پیچھے سے حملہ آور ہونے والا تھا ہم بے خبر تھے پیچھے کے فوج سے اچانک کسی نے بکار کے کہا اے ساریہ پہار اے ساریہ پہار اور ہم نے جب آواز سنی مل کے دیکھا تو ہم نے بھی اپنے فوج کے دو حصے کیے ایک نے سامنے سے مقابلہ کیا ایک نے پیچھے سے مقابلہ کیا اور اس طریقے سے ہم کامیابوں کاملہ ہو گئے اب آپ دیکھو حضرت ساریہ سیکلوں میل کی دوری پر حضرت عمر مسجد نبی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں آج کا زمانہ نہیں تا کہ ٹیلی ویزن یا کوئی ایسا سائنسی آلا ہو کی جس کے ذریعے دیکھ لیا جائے اے عمر یہ آپ کو کہاں سے بسارت ملی تو پتا جلت کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ سیکلوں میل کی دوری پر رہ کر بھی میدان جنگ کا پورا نقصہ دیکھتے ہیں وحالی دیکھتے نہیں ہیں وہی سے اپنے فوج کی کمان کر رہے ہیں تو جب حضرت عمر کے علم کا یہ حال تو مدینہ کے آقا کے علم کا کہا حال ہوگا ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ مگر یہ دیکھو کتاب کا نام تقویت العیمان اب اگر کتاب دکھاتے تو کہتے ہیں صاحب کتاب آپ کیوں دکھاتے ہیں اپنی بات کی یہ ہمارے نبی کے بارے میں لکھا کہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول تو کیا خبار دو سے بولو ماذا اللہ سارا مجمع بولے ماذا اللہ اب بتاؤ جس نبی کا ہم کلمہ پر ہیں جب ان کی بارگاہ میں یہ بستاخی کی جائے تو ایک وفردار امتی بغوارہ کرے گا اچھا دیکھو تصویر کا ایک روخ ہوت دیکھو کتاب یہ کی ہے نبی کے بات آئی تو لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول تو کیا خبار مگر اپنے مولانا کی بات آئی یہ مولانا علیم یا ندوی لکھتے ہیں یہی کتاب ہے صفحہ سترہ سید احمد رائع بریلوی کے بارے میں کہ سید صاحب رجھ مولانا اسماعی صاحب نے سید احمد رائع بریلوی سے اجازت چاہیے بیدانے جنگ میں جانے کی تو سید صاحب نے تیر مرتبہ روکا فرمایا نہ جائیے اس جنگ میں ہماری فتح نہیں اور نہیں مانے گئے اور گولی لگی شہید ہو گئے ہم میں آپ سے پوچھنا چاہے ابھی لڑائی شروع نہیں ہے اسماعی لہلوی جانا چاہے تھے پوچھتے ہیں جھائیں تو پھر صاحب کہتے ہیں نہ جائیے اس لڑائی میں ہماری فتح نہیں اور ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ روکا دو سے بھولے کتنی مرتبہ روکا تو اگر غیب کا علم نہیں تھا تو لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں کیسے پتا چل گیا کہ اس لڑائی میں ہماری فتح رکھتے ہیں اپنے مولانا کی بات آئی تب تو انہیں غیب دامان لیا اور ساری خدائی کے آقا کی بات آئی تو کہتے غیب کی بات اللہ یہ جانتا ہے رسول کو کیا خبر حضرات لوگ کہتے ہیں یہ کتاب آپ کیوں دکھاتے ہیں کتاب لکھی ایک آدمیں لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں رہتا موقع نہیں رہتا کہ وہ پڑھیں کہ کتاب میں کیا لکھا بتاتے ہیں اس لیے ہیں کہ تاکہ جان لے کتاب کتنی بھیانک ہے کتنی دہریلی ہے کتنی قطرناک ہے اور پھر ان کے مگل سے بچ جائے اور یہ ہی ان کو برا لگتا کہ تقریر کریں ہماری کتاب کیوں دکھاتے ہیں ہمارے مولانا کا ناس جو لکھتے لیتے ہیں تو آپ کے مولانا نے کتاب لکھی کیوں اور جب لکھا ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو تقلیف کیوں ہوتی ہیں کہتے ہیں غیب کی باپ اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر اور آؤ ذرا قرآن سے پوچھیں کہ رسول کو خبر ہے کی نہیں بولیے پوچھیں بولیے پوچھیں قرآن پہ تو ہر آدمی کا اعتبار ہے ناقیدہ ہے جو قرآن پہ ایمان نہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا حضرت ایسا کہتے ہیں قرآن حقائد کرتے ہیں حضرت ایسا کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کیا گھر سے کھا کے آئے ہیں اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو اب بولو بمبئی والوں گھر سے کیا کھا کے آئے ہیں یہ جاننا غیب ہے کی نہیں بولو اگر غیب نہیں ہے تو بتائیے ہمارے سحیل بھائی کیا کیا کھا کے آئے ہیں اگر غیب نہیں ہے تو بتائیے محترم علاج موری صاحب اپنے گھر میں کیا کیا چھوڑ کے آئے ہیں نعرہ تکبیج نعرہ رسالات سراج ملات حضرت سید سراج احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیج نعرہ رسالات فیر طریقات ممبر نور پہ یہ طریقات رہبر راہ شریعت سراج ملت خلیفہ حضور مفتی آدم ہن حضرت بابر کرت اللہ مولانا سید شاہ سراج احمد صاحب قبلہ مطر ذلق العالی بھی رونا قفرز کر دیجئے سبحان اللہ جو کچھ آر سنیں گے اس کی حیثیت سلت کی ہوگی بلو سلت کی بلو ہوگی کی نہیں ہوگی مار دیئے گھر آتا گھر سے کیا کھا کے آئے یہ جاننا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے یہ جاننا بھی حضرت عیسیٰ کہتے میں تمہیں خبر دیتا اور تم گھر سے کیا کھا کے آتے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آتے ہو اور خالی حضرت عیسیٰ نے دعویٰ نہیں کیا اللہ نے اسے قرآن میں حکایت کر دیا گوئے خدا نے اس پر تصدیق فرما دی کہ ہاں میرے عیسیٰ یہ علم ہے کہ جو کھا کے آتے وہ بھی جانتے ہیں اور جو گھر میں چھوڑ کے آتے وہ بھی جانتے ہیں اور روایتیں ہیں تفسیر میں تھے کہ پورے محلے کے بچے آ جاتے حضرت عیسیٰ سے پوچھتے تھے بتائیے ہم گھر سے کیا کھا کے آئے بتاتے تھے تم بریانی کھا کے آئے پلہاؤ کھا کے آئے زردہ کھا کے آئے دال کھا کے آئے روٹی کھا کے آئے چھکن کھا کے آئے جو کچھ بھی کھا کے آتے رہے اسے معنی میں بتا لیتے پھول سے ہمارے گھر میں کیا کھا تھا تو وہ بھی اسے بتا لیتے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کسی خاص مہمان کے لیے ایک آئے آئیٹم بنایا جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا تھا اب بچوں کو معلوم ہوا کہ شیر مال بھی بنا تھا شاہی ٹکڑا بھی بنا تھا کواب بھی بنا تھا کوفتہ بھی بنا تھا بریانی بیبے نیتین اب گھرے کہنے لگے وہ شیر مال کہا ہے وہ شاہی ٹکڑا کہا ہے وہ کوفتہ کہا ہے اب گھر والے پریشان کیے تو تھوڑا مہمان کے لیے بلایا تھا اس بچے کو کئی سے پتا چل گیا اور جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا ہی حضرت عیسیٰ ساتھ میں تو بچوں کو سب بتا دیتے کیا کھا کے آئے ہوں کیا گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں ساری آبادی کے لوگوں نے میٹنگ کی یوں کہ یہی سما کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا ان بچوں کو حضرت عیسیٰ کے پاس نہ جانے دیا جائیں ایک مکان میں لے جا کے بند کر دیا تالہ ڈالے دیا حضرت عیسیٰ انتظار کرتے رہے جب بہت دیر ہو گئیں نہیں بچے آئے تو حضرت عیسیٰ اٹھ لیں اور تلاش کرتے کرتے اسی مکان کے دروازے پر پہنچ گئیں لوگوں نے پوچھا حضور کیا ڈھوڑ رہے فرمایا آج محلے کے بچے ہمارے پاس نہیں آئے پورے محلے کے بچے کہاں چلے گئے لوگوں نے کہا حضور کہیں چلے گئے ہوں گے کہا اگر کہیں چلے گئے ہوں گے تو بتاؤ اس مکان میں کون ہے لوگوں نے کہا یہاں تو سور کے بچے کیا کہاں سور کے بچے حضرت عیسیٰ نے کہا سور کے بچے تو جہاں سوری ہی کے بچے ہوں گے اتنا کہہ کر چلے آئے اب جو لوگوں نے تالہ کھولا اندر گئے تو دیکھا بجائے ان کے بچے کے سب سور کے بچے تھے اور سر پیٹے لیا روتے ہوئی آئے قسم پکر لیا اے اللہ کے پیغمبر معاف کر دیجئے ہم نے تو بہانہ کیا تھا وہاں ہمارے بچے تھے ہم نے جھوٹ بول کے سور کے بچے کہہ دیا تھا اور آپ کے زبان سے نکل گیا تو ہو گیا اس لئے حضورِ بھالا اے اب کیا ہوگا غضب ہو گیا معاف کر دیجئے رضیت عیسیٰ فرماتے ہیں تمہارے بچے تھے کہاں ہمارے بچے تھے کہاں اگر تمہارے بچے تھے تو جاؤ تمہارے ہی بچے ہوں گے گفتے وہ گفتے اللہ بھوا گرشہ از حقوں میں عبداللہ بھوا گئے گئے اجانے کے بعد جب تعالیٰ کھولا تو دیکھا واقعی انہی کے بچے ہیں سبحان اللہ اب آپ دیکھو حضرتِ عیسیٰ کا علم غیق قرآن سے ثابت ہوا کی نہیں بولیے ثابت ہوا کی نہیں یاد کیجئے ایک صحابی کی اوٹنی غائب ہو گئی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اوٹنی غائب ہو گئے سرکان نے فرمایا جاؤ فلا جھاری میں نکل فسی ہے چھوڑا کے لے آؤ کسی نے کہا دیکھا اب یہ تو غیب دانی کا بھی دعویٰ کرنے لگے انہیں کیا خبر کی اوٹنی کہاں ہے اللہ کے رسول نے بلایا پوچھا بھی کیا بات کر رہے تھے کہاں حضور کچھ نہیں وہی مزا کر رہے تھے ابھی چند لمحے ہی بیٹے تھے کہہ رہتے جبریل امین قرآن کی آیت لے کر اوٹنے اللہ نے فرما دیا اور یہ وہاں بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے خیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر اب والا مسلمانوں جو نبی کے علم خیب کا ہی نکار کریں اور نبی کی توہیر کریں بولو اس کے کافر ہونے میں کوئی صبح ہے وہ کافر ہے کی نہیں ہے حضرات اپنے کو مسلمان بھی کہیں اور نبی محترم کی بارگاہ میں گستابیق بھی کریں جب ہی تعالیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں کہیں مصطفیٰ کی یہ حانت ہے کھلے پندوئیس پہ یہ چھوڑاتا ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی ارے ہاں نہیں اندھے ہو گئے انہیں دکھائی نہیں دیتا انہاں تیسرہ پہلے تھے تو سمجھ میں آ جاتا اللہ فرماتا وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں کہہ دو سبحانہ لی محبت سے کہہ دو سبحانہ لی بخیل کسے کہتے چیز ہو اور خرچ کرے تو وہ سخی اور نخش کرے تو بخیل تو جب نبی کو غیب کا علم ہی نہیں تو مولا تو نے کیسے کہہ دیا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں آیت کا مطلب معلوم ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم دیا ہے اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے مگر یہ تو بڑے بخرات ہو سکھ رہے کہنے لگے مولانا آپ برعلمیوں کی یہی تو خراب عادت ہے کہ آپ غلص غلط تعویل کر دیکھ رہے ہیں ہوا کا مر جان نبی نہیں بلکہ اللہ ہے اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہم نے کہا چلن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہی مانے لیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے اور جب اپنے محبوب کو نہیں دیا تو پھر عشق علی تھانوی کو دیا ہے ہی لشید احمد گنگوہی کو دیا ہے کہ قاسم نانوتوی کو دیا ہے کہ خلیل احمد امبیدوی کو دیا ہے اگر تمہاری ہی بات مانے لیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں جب بھی مانا نہ پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا ہے اور میرے آقا غیب دارن کے تشریف لائے قرآن کہتا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ساتھ بسا دیا ساتھ بسا دیا اصل بات جھگڑے کی ہے کیا قرآن اور حدیث سے دلیلیں ہمارے علماء نے دیکھ کر اب ان کو لا جواب کر دیا مو دکھانے کے لائق نہ لے گئے لیکن میں نے کر ان کی کتابوں کی کچھ عبارتیں سنا دی کہ جب دوبند نے گھوٹالہ ہوا تو لکھا کہ رسول اللہ مدینہ سے چل کے دوبند آئے اور دعلم دوبند کے بہی کھاتا چک کیا پھر ساتھ آرڈٹ کیا سنا آپ نے کی نہیں سنا ارے بولو سنا کی نہیں سنا تو اب یہ سوچ رہے ہیں اب ہم کیا مو دکھائیں گے اب تو ستر طوے کی کالک لگ گئی جن کے لئے ایلی سے چھوٹی تک کا زور لگاتے تھے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو جب غیب کا علم ہی نہیں تھا تو دوبند کا گھوٹالہ مدینہ میں انہیں پتا کیسے چلا اور جب ماذا اللہ مر کر مٹی میں مل گئے تھے تو یہ سابعت کرنے کے لئے آئے کیسے اور جب انہیں کوئی اختیار نہیں تھا تو دوبند سے مدینہ سے دوبند آئے کیسے پتا چلا کہ تم نے یہ واقعہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ سنیوں کا عقیدہ صحیح ہے نبی خیبتہ ہے نبی حیاتہ ہے اور اسے حیاتہ ہے کہ ان اللہ حرمالہ بیشنے کا اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کیوں انبیاء کے جسموں کو کھائیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی جبیتہ اللہ حضرت 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 ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک یہودی دونوں کا پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا واقعہ بارہا سن چکے مقدمہ دارگاہ رسول میں پہنچا آقا نے یہودی کو ڈگری دے دی چلے تو کلمہ پڑھنے والے کی نیت پھر سل گئی کہ میں کلمہ پڑھنے والا تاگت کہیں ابرفانوک آدم کے پاس جاتے تو اسلام کے معاملے میں سخت تھے وہ مجھ کو ڈگری دیتے کہا ایسا ہے کہ ایک جگہ تمہیں ڈگری مل گئی دوسری جگہ بھی چلے چلو جب دوسری جگہ پوچھا کہاں تو کہاں پانوک آدم کے ہاں گئے حضرت عمر میں دونوں کا بیان سنا فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ یہودی بہت پڑھا محترم آج سے پہلے ہم اپنا یہ مقدمہ آپ کے نبی کی بارگاہ میں لے جا چکے ہیں تو کیا میرے نبی نے فیصلہ نہیں کیا کہاں نہیں نہیں سرکان نے تو فیصلہ کر دیا تھا جب فیصلہ کیا تو یہاں کیوں ہوئے کہاں یہ آپ کے کلمہ پڑھنے والے بھائی چھینوں نے نبی کا فیصلہ نہیں مانا حضرت عمر نے کہا نہیں مانا اچھا ٹھے رو ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں اندر گئے تلوان مکالی باہر لے کر آئے اور ایک ہی باہر کیا سرطن سے جدا ہو گیا لازخوا کو خون میں ترپنے لگی اب دیکھو داری حضرت عمر فاروق آدم کے تامنے تھی کلمہ حضرت عمر فاروق آدم کے سامنے تھا قرآن کی تلاوت سرکان نے پوچھا کہ عمر تم نے اسے قتل کر دیا تھا آقا قتل کر دیا کیوں قتل کر دیا حضرت عمر فاروق آدم نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا اور جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ تو مومن ہوئی نہیں دیتا ہے خطبے مہنون سے راج ملن آپ کو سناتے ہیں حضرت عمر کستان میں حضرت عمر کستان یہ تھے کہ ان کی وہی وہ قرآن کے وہی کے مطابق وہ بولا کرتے تھے اور وہ جو کہتے تھے قرآن کی آیت واسی تباہ سے نازل ہوا جاتے تھے حضرت عمر المومنے سید عمر فاروق آدم نے کیا کہا یہی کہا کہ یا رسول اللہ جو آقا پہ چلانا مانے وہ مومن نہیں ہو چکتا قرآن کی آیت اتری حضرت شبریل آئے فلاو ربکان لائیو منونہ حافظہ یو حکموں کا فیمہ سجرہ بیدہوں اے میرے محبوب تو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو چکتا ہے حضرت عمر نے کہا جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا قرآن کی آیت اتری جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوگا یہ تقرط العیمان ہے یہ وعبیوں کی کساب ہے جس میں لکھا ہوا ہے سیب اللہ کو حاکم مانے اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہ مانے اب بولو بمبئی والو اب قرآن کی مان ہوگے یہ تقرط العیمان کی مان ہوگے دو سے بولو دو سے بولو فیصلہ دیرے نہیں ہونا چاہیے جنگے کی چھوٹ سے ہونا چاہیے قرآن کہہ گا فلاو ربکان لائیو منونہ حکموں کا سیمہ سجرہ بیدہوں اے محبوب جو آپ کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے پتا جل اللہ نے فیصلہ کر دیا جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں مگر سقویت العیمان میں لکھا ہے کسی با اللہ کو حاکم مانو اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو اب بمبئی کا مسلمان فیصلہ کھن چکا ہو کمیں قرآن مانا نہیں کسی مولوی مولا کی کتاب نہیں ماننے حضرت عمر کی بات چل رہی اجازت دو تو ایک واقعہ سنا دو بات سمجھ میں آ رہے گی سو رہے ہو کیا جا گا کتنے لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھاویں سب جا گا تفصیل روح البیان کہہ دو سبحان اللہ اگر نہ ہو تو قیمت تا سالے تین ہزار کتنی ہے سالے چار ہزار کتنی اور قیمت قرآن کی کون دے سکتا ہے حدیعہ حدیعہ کتنا ہے قرآن کے تفصیل ہے یہ تفصیل روح البیان حدیعہ سالے چار ہزار مگر اللہ بھلا کر رضا اکیڈیمی کا یہ جس نے دینی مذہبی اسلامی کتابوں کو عام کرنے کا دیڑا اٹھا رکھا سبحان اللہ پورے ہندوستان کے مداری تہل سنت میں الحمدللہ رضا اکیڈیمی کی تیوئی کتابیں پڑھ کر لوگ عالم بن رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ تفصیل روح البیان شریف جس کا حدیعہ سالے چار ہزار اور رضا اکیڈیمی کتنے میں فرام کرتی ہے کل پندرہ سون کتنے میں اگر یہ لوگ لینا چاہیں تو ہائی جازت بھی نہیں ہے اے محسان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں دو روح کے بجائے ایک روح کھاؤ دو روٹین کے بجائے ایک روٹین کھاؤ مگر یہ کتابیں لے جاؤ پڑھو تاکہ کوئی بحروفیہ تمہارے ایمان اور رقیدے کو لوٹ نہ سکھے تفصیل روح البیان شریف اٹھاؤ سورہ عطاسہ وطولہ کی تفصیل میں ایک مسجد کا ایمان روزانہ چاہری نمازوں میں سورہ عطاسہ وطولہ کی تلاوت کرتا ایک دن ہوا دو دن ہوا چھار دن ہوا نمازیوں کے کان کھڑے ہمارا ایمان روزانہ یہی ایک سورت پڑھتا آئے حضرت عمر سے شکایت کی حضور ہماری مسجد کا ایمان چاہری نمازوں میں خالی سورہ عطاسہ وطولہ ہی کی تلاوت کرتا حضرت عمر نے سنا فرمایا جاؤ اس امام کو پکڑنا ہوں امام پکڑ کے لہائے حضرت عمر نے پوچھا کہ تم یہی ایک سورت روزانہ کیوں پڑھتے ہو اس امام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ سورت مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے حضرت عمر نے کہا کہ ایک سو چودہ سورتوں میں یہی ایک سورت تمہیں کیوں زیادہ اچھی لگتے اس نے کہا یہ سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو جانتا کہہ دیجئے ماظر اللہ سمی کہہ دیجئے ماظر اللہ اس نے کہا یہ سورت میں اللہ نے اپنے نبی کو جانتا ہے اتنا سننا تھا حضرت عمر کا قتل کر دیا کرمہ پہلے والے کا خون بہا دیا نمازی کی قرم کر دی امام کا قتل کر دیا یاب نے مسلمان کو مات رہا حضرت عمر کا حیث عمر کی سرمان نے کسی مسلمان کو نہیں آرہا عمر یہ داہی رکھتا مسلمان نہیں تھا مسلمان نہیں تھا امام نے نبی رکھتا جس رکھتا موسیقی 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 ہم توافت کر کے چلیئے ہیں عزیز اسمائے اور فیل بھی حضرت اسمائے صحیح کر دیا اب انہی نے خون عثمان کا فضل لکھئے صحاب کو اکٹھتی ہو جیسا بیٹھ کرتے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ وار فرمای اپنانے کسی طرح سے میں خود دیا اسی وعدے کو بیان کر کے وہاں بھی کہا اگر نبی تو خیر کا علم ہے تو عثمان مجھے میں کہایا تو ان کا بزار ایکی ضرورت ہے میں کہاں تم اس وعدے کو علم خیر اگر سرکار کے علم میں یہ بات میں ہی تھی عثمان مجھے میں باہیا ہے تو کسی مقبول آدمی کسی صحیح ہو جانے والے ہیں کسی بات سے قورو کالے نگانے رہے ہیں گویا باتا کلا کہ نبی کی نائے دیکھ رہی عثمان مجھے میں باہیا تھا تو رسول اللہ نے ان کے خون کا بدلہ لے لے کی لیے بیت کیوں لیا تو چونکہ نشمن بک رہے ہیں پھر یہ اللہ نبی نے اپنے عثمان کے خون کا بدلہ لے لے بیت لیا تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان ہے اسی قوم کا نام ہے جب نے ایک بھائی کے خون کا بدلہ لے 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 لوگوں کہے کہ قطابہ آنے کے بعد پہ بیت کر رہی ہے ان پہ پہ جائے اس لیے قطابہ نے بیت لے لی تھی اگر لیت وقت رہی تھی عثمان مجھے اور پھر وہ واقعا ہوں مجھے کیا میں سے ہر اور تھو زین اگر لیا دانے کے پہ زین یры زین ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بگ رہے ہیں اب یہ ہمیں لڑکی کے ساتھی کے لیے کیا دے پائیں گے واپس چلے آئے تھے سرکان نے پھر فرمایا جاؤں اور جب تیسری مرتبہ پہنچے حضرت عثمان کی نظر پر گئی دیکھا قریب بلائیا فرمایا تو مرتبہ ہو رہا ہے کہ تم نہ اٹھ چکے ہوں بتاؤ تو معاملہ کیا ہے غلام کی جات ان کو یاد تھی اب سوچنے لگے اگر لڑکی کے ساتھی کے لیے مال کو سوال کیا تو غلام کو جاتے ہی رہے تھے میرے ساتھ کہیں ایتانہ ہو کیسے روح ہو جائے مگر سرکان نے بھیجا تھا اس لیے دیرتے دیرتے اُڑوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا محبت سے کہہ دو سبحانہ اللہ مجھے سرکان نے بھیجا تھا سرکار کا نام چنا تو حضرت عثمان صلاتہ عدب بن گئے اے ذہے نسین میرے آخا کا چاہ پیغام لے کے آئے ہو جب یہ محبت دیکھی تو حوصلہ پیدا ہوا کہنے لگے لڑکی تیانی ہو گئی سعیدی کرنا تھی سرکار سے مال کے لیے کہا تھا آقا نے آپ کے پاس دے دیا سے حضرت عثمان غنی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلوں اب اندر لے جانے لگے جب تک باہر سے دل مضبوط تھا اندر گئے تو دل سوٹا ہونے لگا کہ اندر نہ جانے کیسا سلوک کر رہے مگر لے جا کے آخری کمرے میں پہنچے تیجوریوں کا مبو کھول لیا سامنے اسرکیوں کا دھیر رکھا ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو جتنا ضرورت اور صفیہ لے لوں اب وہ کبھی اسرکیہ دیکھ رہے ہیں کبھی عثمان غنی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں حضرت عثمان غنی مسکر آئے فرمایا امہ سمجھ گیا جراغ کی پتی موٹی ہونے پر میرا غلان پہ بگرنا تم یاد کر رہے ہو نمک کی کنگری زیادہ ہونے پہ میرا غلان کو دھاگنا تم یاد کر رہے ہو اللہ نے مجھے اس مال کو خرچ کرنے کے لئے اجازت دی ہے غلان نے زیادہ کر دیا تھا اس لئے اسے زیادہ ہتا مگر تمہیں تو اس نے بھیجا ہے جو عثمان کا بھی مالک ہے عثمان کی چان کا بھی مالک ہے جتنا ضرورت ہو لے جاؤ تمہیں روکنے والا کہوں رہے وہاں عثمان خنی نے بتا دیا محمد ہے مطا عالم ایجادے سے پیارا پیدر مادر برادر چانو مال اولاد کتنی محبت ان صحابہ کے دل ہوئے مولا کائنا حیدر کرداد علی مرددہ کہہ دو سبحانہ ساہ مرددہ سیرے عزا قوت پروردگار ساہ مردد سیرے حیثہ قوت پروردگار لا فتہ اللہ علی لا صیفہ اللہ کتنی محبت ہے مولا علی کے دل میں یہ انسان اللہ آپ کر سنیے گا کبولیے کاب کر سنیں گے کر سنیں گے بس ایک دو واقعہ تو سنیں اختحابی ہے جن کا نام ابو محضورہ کا نام بچونا تھا مدینہ کی ایک گلی میں بچوں کے ساتھ عزام دے رہے بہے خوش الہان تھے سرکان نے جب سنا تھا تو قریب آئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا گھر گئے کہنے لگے ماں آج اللہ کے پیغمبر نے اپنا دخت شفقت میرے سر پہ رکھ دیا تو ماں وہابیہ نہیں تھی سن لیا انہوں نے کہا سہدادیں تمہارا نصیبہ بلند ہو گیا زحمتیں کونوں مکہ نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا سر کے جنبالوں میں نبی کا ہاتھ لگ گیا انہیں کٹوانا نہیں اگر یہ سلامت رہ گئے تو جانم کی آگ میں چلا نہیں سکتے وہ کنگہ کنگتے تھے تو بالے مبارک زمین تک آ جاتے کسی نے کہا انہیں کٹوانا لو وہ پھوٹ کے رونے لگتے یہ وہ بال ہے جنہیں رسول اللہ نے دفت شفقت لگا دیا چاہے تو دے دوں گا مگر بالوں کو کچھنے نہیں دوں گا کتنی محبت ہے صحابہ کے دلوں میں کتنا ہی اس کے صحابہ کے دلوں میں آج تو کہتے ہیں یہ میلاد کا لگتو بیداد یہ سبیل بیداد خود میلاد پاک بیداد یہ کتابیں رکھی ہیں بات میں بات نکلتی گئی آج کم حوالے ہوئے کل انشاءاللہ سنیے گا کہ میلاد بھی ان کے آنا چاہیز و حرام سبیل بھی نا جاہیز و حرام اور کالا کا ہوا کھانا سوا خدا جب دین لیتا ہے تو اقلت دو سے بولو اقلت سمبیل کے بولو اقلت حولی فیوالی کی پوری کشوری چاہے سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی چاہے اور امام حسین کی سبیل لگ چاہے تم کہتا ہم سبیل پیائے گا نہیں میرے حسین کہتا ہم تمہیں پھلائیں گے نہیں سبیل وہی پیائے گا جو حسین ہی ہوگا یاد کرو اقتحابیاں جنہیں حضرت امی ایمن کہا جاتا سرکار نے فرمایا یہ پیالے میں میرا پیشاب رکھا لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پر کھانا لاؤ بتا دیا حضرت امی ایمن نے پیالہ اٹھایا تھا لے گئی اور تھوڑی دیر بعد لا کے پیالہ رکھ دیا سرکار نے پوچھا کیا جیا کہا حضرت امی ایک کچھ جگہ پر پہنچا دیا کہاں پہنچایا کہاں تھی گئی کہہ دو سبحانہ علیہ وسلم کیا ہوا تھی گئے گا آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا بھولو ہوتا ہے کیا اگر سرکار ہماری طرح معمولی بسر ہوتے ماد اللہ تو کہتے ہیں ارے تم نے ناجائد سیدھ حرام چیز پی لیا جاؤ پلی کرو مصاب کرو گناہ ہو گیا مگر سرکار مسکرائے فرما امی ایمن تم نے میرا پیشاہ پی لیا آجاؤ زندگی بر تمہارے پیٹ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی یاد کرو حضرت سلمات اتحابیہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مالک رضی اللہ تعالیٰ مالک بن سنال پچھنا لگوا ہے جب کون نکلا تو حضرتِ مالک نے اس کون کو پی لیا سرکار نے پوچھا کیا ہوا کہ آقا پی لیا تو فرمایا اگر کوئی کسی عائد شخص کو دیکھنا چاہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہو تو وہ ان کو دیکھ لے سرکار نے اسی فرمایا تھا حضرتِ سلمہ نے اسے پی لیا تو اللہ نے اس کے رضیبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہارے روح پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا تھا اور سنو یہ دوایت ہے خطائی سے کبرہ شریف میں ہے بولو کس میں ہیں کس میں ہیں اور ایک ایسا حوالہ دے دوں کہ سب کی نانی مر جائے کر بول نہ پائے بول یہ حوالہ دے دوں تبلیغی نساب ہے آیاتِ اولیاء میں مولوی ذکریہ نے بھی لکھا ہے حضرتِ امی ایمن نے سرکار کا پیشاہ پی لیا حضرتِ مالک نے خون پی لیا حضرتِ سلمہ نے غسل کا پانی پی لیا اور خون مولوی ذکریہ نے تبلیغی نساب میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کے بولو برا یعنی پیشار قریب و بخارہ شریف سب اممت کے لیے پاک ہیں حضرتِ ایسا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ جب حاجت پوری کرتے ہیں میں جاتی ہوں کہ دیکھوں وہاں کچھ ہے تو وہاں سوائے خشبو کے کچھ نہیں ملتی ہے سرکار نے مسکرہ کے فرما ایسا اللہ تعالیٰ انبیاء کے فضلات زمین کو کھانے کا حکم دے دیتا ہے زمین اسے کھا جاتی ہے پتا چلا محلوب وران کہ خسائی سے گبرا میں تو ہے ہی سنیوں کی کتابوں میں تو ہے ہی خود مولی ذکریہ نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ کے فضلات پاک ہیں فرشاہ بھی پاک ہیں خون بھی پاک ہیں اللہ کے رسول برماتے ہیں تمہارے پیٹ میں تقریب نہیں ہوگی تمہارے اوپر جہنم کی آگ ارام ہوگئی جو کسی ایسے کو دیکھنا چاہے جو جنتی ہو تو وہ مالک کو دیکھ لیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول بدینے کے تاجدار ہماری طرح بسر نہیں ہے واللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند فرمائے سنو بخاری شریف کی آخری روایس سنا کر گفتہ کو ختم کر ابتدائی اسلام کا زمانہ مکہ کے دشمنوں نے اوروائی بن مسعود کو بھیجا جاؤ سرکار کے دربار میں دیکھ کے آؤ جاؤ گئے تو واپسہ کہا کیا خیال ہے آرے تم نہیں ساری دنیا کی طاقت ایک ہو جاتا مگر نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو کہ ان کے پاس فوج زیادہ یا سازو سامان زیادہ یا ہتھیال زیادہ کہا نہ فوج زیادہ نہ سامان زیادہ نہ ہتھیال زیادہ ان کے ساتھ تو گنتی کے چند آدمی ہیں مگر وہ اپنے نبی کے دیوانگی ہیں اور دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ اگر ان کا نبی وضو کرتا ہے تو نبی کے پیروں کے دھون کے لئے وہی سے دورتے ہیں کہ لگتا ہے تلواریں چل پڑیں گی اگر ان کا نبی دھوکتا ہے تو نبی کے لعاب دہن کے لئے وہی سے آگے بار تک سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل و خوریدی ہو جائے گی اور جسے دھوک مل جاتا ہے یا لعاب دہن مل جاتا ہے یا پتلوے کا دھون مل جاتا ہے وہ تبرک سمجھ کے چھاتھ لیتا ہے برکت کے لئے چہرے پر مل لیتا ہے اور جسے نہیں ملتا ہے جس کو ملا اس کے ہاتھ سے تری لے کے وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے یہ سارے صحابہ کا معمول تھا تو صحابہ کو نبی کے تلوے کا دھون چاہ دیتے تھے نبی کے لعاب دہن پیتے تھے اور یہ نبی کے محلات کے محفی کو ناجائیر کہیں نبی کے نظر و نیاز کو ناجائیر کہیں برزرگوں کے حلبے اور شبرات صفات ایک کو ناجائیر کہیں ہمیں کہنے دی جو یہ الحمدللہ ہم نبی کے طریقے پر اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہیں برولدگارِ عالم ہم سب کو مسئلہ کے عالی حضرت پر چلنے کی توفیقہ نہ فرمائے آج اللہ کا سکر ہے کہ پیرِ طریقت حضور سے راجِ ملت تقصیب میں آئے کہہ دو سبحان اللہ محفل میں رنگ پیدا ہو گیا کل انساء اللہ آپ آؤ گے تو ایسی تقریر ہوگی کہ آپ زندگی بھاریات رکھیں آؤ گے کتنے لوگ آئیں گے کتنے لوگ آئیں گے اچھا تنہا آئیں گے کہ کچھ لوگوں کو ہے لے کے آئیں گے حضرت تقصیب لے آئے تو کیا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ لگا دیجئے اچھا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت بھی تقصیب لائیں کتنے لوگ چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور آج حضرت آئے ہیں تو حضرت کے ہاتھ تو ایک بڑا مقدس توفہ آپ کو ملنے والا کہہ دو سبحان اللہ یہ دیکھئے سرکار نے فرمایا بدمدہب اگر بیمار پڑھیں تو ان کی آیادت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریف نہ ہو ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو ان کے پاس نہ بیٹھو ان کے ساتھ کانی نہ پی ہو ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ شادی بیاء نہ کرو ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو اب نیچے لکھا گیا ہے نون کہ مسلمان ہیں اور وہابی تو بندی سے دوستی تاجب ہے ارے بولو تاجب ہے کیلئے تو یہ اسی کار آپ چاہتے ہو اچھا اگر دے دیا جائے تو لگاؤ گے کتنے لوگ لگائیں گے خالی لیمت چاہیے گا لگائیے گا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ چاہیے کہ وہابی تو بندی لکھا ہے اگر اس کے لگا دکان پہ لگایا تو تجارت میں فرق آ جائے گا ارے ایک روٹی کھاؤ دو روٹی کے وجہ مگر لے جا کے لگانا لگاؤ گے انشاءاللہ یہ حضرت کے ہاتھ ابھی دعا کے بعد تقسیم ہوگا یہ کتابہ ہیں لعابِ ذہنِ مصطفیٰ برقِ وحدت برقِتنے نزدیت یہ حضرتِ مولانا سراج و خادری کی کتابہ لوگ لے کے آیت سے یہ آپ لوگ ہدیہ دیکھیں یہاں سے لے جائیے گا اور آج کے سب نومی شبِ مبانکہ کہہ دو سبحان اللہ مخاری شریف میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے کہ وہ کسرتِ سجود کے ذریعے اللہ کے قرب حاصل کر لیتے پھر جب انہیں قربِ الہی میں جاتا ہے تو اللہ فرماتا میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں میں ان کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں میں ان کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں کیا مطلب اللہ جسم و جسمانیہ سے پا گئے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے آدھا میں اپنے طاقت کی جلوہ گریہ تا فرما دیتا ہے ایسے ہی نیک بندے سر سائے بردار سرکارِ غسل ورات ہیں اور انہی کے صدقے میں سرکار علیہ حضرت ہیں اور ایسے ہی نیک ولی سرکار مفتی آدم تھے اور سرکار مفتی آدم کے صدقے میں ایسے ہی اللہ کے محبوب بند ہیں حریفہ باللہ حریفہ مفتی آدم حضرت علامہ سید عبدالعلی مقادری تھے کہہ دو سبحان اللہ محبوب سے کہہ دو سبحان اللہ زباہ پہ بارِ الٰہ یہ کس کا نام آیا جون باب کی میری نسخ نبوسے میری زباہ کے لیے عبرل احمد ان کے مرقط پر گوھر بھاری کریں حضرت سانے کریمی ناز برداری کریں آج کی رات کو حریفہ مفتی آدم حضرت سید عبدالعلی مفتی آدم سے بھی نسبت حاصل ہے اس لیے آج میں کچھ حضرت کے بارے میں بھی بولنا چاہتا تھا بعد میں بات نکلتی گئی رہ گیا پھر کبھی آپ تقریف سمایت فرمائیں گے یہ طغرہ آ رہا ہے حضرت کے مدارک ہاتھوں سے آپ کو ملے گا مولا علی کی محبت کے واقعات کب سنیں گے آپ ارے بولو کب سنیں گے کدنے لوگ آئیں گے معاشر اللہ سب آئیں گے کب کھلے ہو جائیے اور اپنے آقا کے دربار میں حضرت درود سامین اکرام طحرال پادری کی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے آسان زبان میں ایک بہترین کتاب ڈاکٹر طحرال قادری سننی نہیں بڑی تعداد میں شائع کی گئی ہے جس میں خضر تاج الشریعہ اور خضر محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کے تفصیلی مضمون اور فتوے علماء پاکستان کی جانب سے طاہر کا بائیکارٹ طاہر کی گمراہیوں کے نمونے اور طاہر کے بارے میں خضر تاج الشریعہ سے پوچھے گئے پندرہ اہم سوالات کے جوابات شامل ہیں چوبیس سفحات پر مشتمل یہ کتاب رنگین ٹائٹل کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں شائع کی گئی ہے اور پورے ملک میں ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کی جا رہی ہے اس کی تقسیم سے طاہرالپادری کے ماننے والوں میں کھلبلی مچ گئی ہے اور وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں آپ ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہوں یہ کتاب گھر بیٹھے انتہائی کم حدیعہ میں حاصل کر کے تقسیم کر سکتے ہیں اس کے لئے موبائل میں انگریزی کے صرف دو حر ٹی کیو لکھیں اور اسی اسی چار سو تیس چار سو چانیس